دل دکھتا ہے کہ دماغ ہمارے نا بنجر بنتی جلا نہیں بند کر رہے ہیں وہ جلائیں جو جلا کرتا تھا چراغ یا جو بھی تھا تک تک جو تصویر کو حرام کہتے تھے آج میک اپ کرا کے نامحرموں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں یار مجھے یہ بتائیں آپ یہ کہاں لکھا ہے یہ حرام ہے وہ خلا او بھائی ہر وہ شہ حرام ہے جو آپ کی اکل کو ڈھانپ لے ایک سری لنکن شخص کو جو کہ ایک فیکٹری کا مینجر تھا اس کو جلا دیا ہے پوری دنیا میں پاکستان کا مزاک اڑوا رہے ہیں آپ لوگ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں کچھ بورے لوگ ہوتے ہیں اور جہاں کچھ بورے لوگ ہوتے ہیں وہاں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ایسا ہی ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے میری نظر میں پاکستان کی 99 پپولیشن جاہل اور مورک ہے لیکن ان جاہلوں اور مورکوں اور ان گھدھوں کے اندر بھی کچھ سمجھدار لوگ رہتے ہیں انہی میں سے ایک سمجھدار کا نام ہے حاسن نیسارت سار پاکستان کے ایک ایسے وائش شکش ہے جن کی آپ کا بھائی بھی کافی عجت کرتا ہے اور پورا پاکستان بھی ان کی عجت کرتا ہے کیونکہ وہ پاکستان کے وشت بدھی جیوے میں کنے جاتے ہیں اور وہ سچ بولنے کا مادہ رکھتے ہیں تو انہوں نے پاکستان پہ اور پاکستان کے اسلام پہ جس کو کہہ دیں کہہ کے لینا تو آپ لوگ لیجے مجھے آپ کا بھائی ملے گا آپ کو آخری کہنے دار بیچ میں کوئی ڈسٹ پہنچ نہیں ایسے نہیں چلے گا سلطنت عثمانی ہے لیکن کبھی ان کے حرم تو اٹھا کے دیکھیں جائز تھا قانون نہیں جائز تھا بھائیوں کو مروہ دیں نا اقتدار کریں یہ دنیا جاں بھی سکتے ہیں کبھی سنا تھا کوئی یونائٹیڈ نیشنز جس کا دل کرتا تھا جس کے پاس طاقت ہوتی تھی وہ چڑھ دور تھا اندوسان بھی فتا کر لیا فلانا بھی فتا کر لیا ڈمکانا بھی فتا کر لیا اب بغیر پاسپورٹ ویزے کے آپ جا نہیں سکتے تصویر کل تک شرک تھا کفر تھا اب جب تک وہ نہ ہو پاسپورٹ نہیں بنتا جب تک پاسپورٹ نہیں بنتا ویزہ نہیں لگتا جب تک ویزہ نہیں لگتا آپ حج جمرے پہ نہیں جا سکتے یہ سارا ایکسپٹ کیا آپ نے قرآن پاک میں لکھا ہے کشتیوں اور لاغر اونٹیوں پہ بیٹھ کے آؤ اب کون جاتا ہے جی حج کرنے لاغر اونٹیوں اور کشتیوں پہ بیٹھ کے اب تو کاراؤں اور جہازوں کو دماننا ہے کہ دنیا کو اس وقت جو ڈکٹیٹ کرا رہا ہے اور اب سے نہیں دس سال سے نہیں بیس سال سے نہیں پچاس سال سے نہیں سوہ سال سے نہیں دنیا کو جو لیڈ کر رہے ہیں ڈکٹیٹ کر رہے ہیں ڈومینیٹ کر رہے ہیں وہاں تو جسے ہم یہاں بیٹھ کے کتنے بے گیا آئی اس نے فلاں پہنا اس نے ٹم کہاں پہنا وہاں جو کچھ پہنا ہوتا ہے آپ کو بھی پتا ہے اچھے یہ حرام ہے وہ بھائی ہر وہ شے حرام ہے جو آپ کی اکل کو ڈھانپ لے صرف لکر نہیں چار ڈرنکس نہیں اگر اکل کو اگر وہ ڈھانپ لیتا ہے تو پھر تو کچھ بھی اقتدار ہو حسن ہو طاقت ہو دولت ہو شورت ہو عزت ہو یہاں نومل دکھائی دیتا ہے آپ کو یہ دنیا اور طرح کی ہے ٹورزم ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے بہت بڑی انڈسٹری ہے جائیں ذرا ٹرکی کے حالات دیکھیں پوری دنیا وہاں اچھا اسی طرح امریکہ ہے کینیڈا ہے باقی جو کبھی کسی مسلمان ملک آگا میں نے نہیں کوئی کریس سنا کوئی روم جا رہا ہے کوئی سپین جا رہا ہے کوئی اٹلی جا رہا ہے کوئی امریکہ جا رہا ہے کوئی کینیڈا جا رہا ہے فیالانہ مجھے نہیں آج تک میں خود ہی تھا تک تک جو تصویر کو حرام کہتے تھے آج میک اپ کرا کے نہ محرموں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں یار مجھے یہ بتائیں آپ یہ کہاں لکھا ہے اس پہ تو آپ کو کوئی اتراز نہیں ہے نہ محرم کے ساتھ بیٹھنا پہلو بپہلو گفتگو فرمانا یہ کہاں لکھا ہے آپ نے مولانا تارک جمیل کو بھی عزاز دیا یا ایبار دیا یعنی تبلیغ کرنے والے کو بھی یاد دے رہے ہو اور دوسری طرف جو رکس کرنے والی کوئی ناچنے والی اور فرمانا کوئی ادھا کارا ہے اس کو بھی دے رہے ہیں اس پہ کیوں نہیں اتراز کفار کی ساری چیزوں کا بائیکارڈ کر رہے ہیں یہ کہہ دیتے ہیں جی اور فلاں مولکہ ان کی پروڈکٹس کا بائیکارڈ کرو تو سب کچھ کا بائیکارڈ کریں جی پھر کیا پرابلم ہے جہاز کا بائیکارڈ کریں گاڑی کو آگ لگائیں بیچنا بھی جو رمیرز کو آگ لگائیں اس کو سیل فون پوڑے کا ڈرم میں پھینکیں پتی جلانی بند کریں وہ جلانی جو جلا کرتا تھا چراغ یا جو بھی تھا دیوے شیوے یہ وہ گولی مارو ٹریکٹروں کو یہ ٹھیک ہے اب مجھے بہت دکھ ہوتا ہے وہ دریلی شرابی نے اتنے بندے اندے ہو گئے ہیں اتنے بندے مر گئے ہیں اتنا فلانہ ہو گئے ہیں اچھا کمال یہ ہے یا تو پھر میک شور پورے ملک میں ہر شہ ہر جگہ مسواک کرنا سنت نہیں ہے دانتوں کی صفائی سنت ہے مسواک تو ایک ٹول ہے اب ایک شہر ہے جس میں درخت ہی نہ آپ کو ملے یا درخت کو آتھ لگانا جرم ہو چھتر مارے ہیں اگلے اب ٹوت پرش ہے بھئی اس سے کر لو لیکن پھسی ہوئی ہیں سنیا کوئی بتانے والا ہے جوہ حرام نہیں ہے اس سے دو قدم آگے جاؤ ہر وہ انکم جس میں آپ کی محنت شامل نہیں ہے وہ حرام ہے شریعت شریعت کرتے ہیں شریعہ وہ شریعہ کہتے ہیں لگاتار بہتے ہوئے پانی کو وہ اگر چند دن رک جائے وہ کریہا کہلاتا ہے ایرے بیٹ میں دل دکھتا ہے کہ دماغ ہمارے نا بنجر ایک زمانے میں مسلمان علماء کی فلسپلز کی ابن رشد بغیرہ اس طرح کے لوگوں ابن سے نا کتاب میں پڑھنا جرم تھا جیسے ہم آج ان کی کتاب میں پڑھنا ہمارے کتابیں بہن کرتے ہیں وہ اس وقت ہمارے مفقروں کی کتابیں بہن کیا کرتے تھے اب الکوہل سے ہزاروں گنا زیادہ تباکن چیزیں تباکن آ چکی ہیں اخباروں میں چھپتا بھی ہے یہ پتہ نہیں مجھے نا بھی نہیں آتے ہیں ان کی پتہ نہیں وہ بیش کہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں تو فلانہ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں وہ سونگنے والے نشی ہیں تو فلانہ ہے تم کانہ ہے آپ کے جتنے پچھے سکول ہیں ہیروین ہیں پوچھ کے سامنے یہ کیا ہے اس کی کیا حقات ہے اس کو تو جس نے کنزوم کیا ہو وہ تو اپنی لڑکھڑا سے پکڑا جائے گا سمیل سے پکڑا جائے گا جو بچے ایش پہ لگے میں آپ کے جتنے ہائی پروفائل بینگ سکول ہیں کے باہر یہ دھندہ چاری ہے اخباروں میں چھپتا ہے میں تو سکول نہیں جاتا مجھے کیسے پتا ہے اخباروں میں چھپتا ہے تو خدا کے لئے اس گھر میں تواری ٹکنالولوجی بار گاڑی بار کھڑی صبح کہاں سے شروع ہوتے ہیں فلاش سسٹم یہ کس نے بنایا تھا کمرے میں ائر کنڈیشنرز چل رہے ہیں گاڑیاں بھاگ رہی ہیں فیو لوگ آپ کو کیا پتا سنگیر ایڈیا کے حالات بہتر ہو گیا گورے نے آگے بتایا ہے تمہارے پاس یہ جو گارہ ہے نا گارہ یا کیچڑ اس کو ریفائن کر کے یوں کر ہوئے تو دولت مند ہو جاؤ گی آج ان کا ان کے نخرے نہیں مانا ماشاءاللہ ہمیں تو پتا نہیں تھا کہ یہ کیچڑ ہے یا گارہ ہے یا کھا کیا نکالتے کیسے ہیں اس کو ریفائن کیسے کرنا ہے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے تو پلیس تھوڑا سا اگر ہو سکے میں تو نہ میری فیکٹریہ میں بناتا ہوں وہ بھی پاسٹے اور پیچھے میں تو نہیں کھا سکتا تو برگر اور سینڈویچ آپ کہا ہمیں پراتھے پروٹھے کوئی ہمیں کڑی کوئی علو گوشت وہ بھی نہیں سچی بات بتاؤں ملک اور ملک کی بائی پروڈکٹس پر زندہ رہنے والے لوگ ہیں آج سے پچات سار سال پہلے یہ گوش ہویا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا it was very very rare دودھ اور دودھ کی بائی پروڈکٹس مکھن پنیر لسی اس پر گدرکاب یا گھاس میتھی کھالو سالک کھالو پالک کھالو فلانہ کھالو یہ سب نیو ابنیاں ہوتی ہیں اور کیا تھا جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہیں پہ کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں جہاں بہت سارے بڑے ہوتے ہیں وہاں کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں تو یہ جو پاکستان میں حسن حسار جیسی سوچ والے ان کی جیسی سمجھ والے لوگ اگر پورے پاکستان کے اندر ان کے 50% بھی ہو جائے پاکستان کی نیاب پار ہو جائے لیکن پاکستانی ہے ان کو تو جہاد کرنا ہوتا ہے کلی انہوں نے شریلنکا کے ایک ویاباری کو جلا دیا ایک سری لنکن شخص کو جو کہ ایک فیکٹری کا مینجر تھا اس کو جلا دیا ہے سریعالہ پنجاب کا سیال کورٹ میں حجوم کے ہاتھوں فیکٹری مینجر کے قتل کا نوٹس اسمان بزدار نے آئی جی پنجاب سے ریپورٹ طلب کرتے ہوئے واقعی کی انکوائری کا حکم دے دیا ہے اسمان بزدار کا کہنا تھا کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی حکومت قانون شکن اناثر کے خلاف قانونی کاربائی کرے گی یہ تو ان لوگوں کا پاکستان ہے اور آسن نیسار جی جو کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اگر اسٹاگرام پہ آپ فولو کر سکتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں بلوگن چینل بھی ہے اس کا بھی یوٹیوب لنک ہے دونوں کا دیکھ لینا جا کے کہ ایک بار کیا ہوتا ہے وہاں بھی نئی اور آپ کا بھائی آپ کے لیے پاک میڈے سے ریلیٹڈ ویڈیو لاتا رہتا ہے جاہند وندے مہترم جاہی شیر رام جاہی شیر رام جاہی شیر رام پاکستان کے ایک ایسے وائد شکت شک 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 موسیقی